بسم اللہ الرحمن الرحیم پاپ گیریجن ہائر سیکنڈی سکول ننفانہ صاحب کی کلاس نہم کے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم اردو کا مولم زاکر حسین زاکر آپ سے مخاطب ہے واضح رہے کہ آج ہم غزل نمبر تین پڑھنے جا رہے ہیں غزل نمبر تین جس کے شاعر ہیں مرزا عصداللہ کا غالب اس غزل کے ہم نے پہلے تین شعر جانے اور سمجھے اور آج ہم بقیہ اشعار جانے اور سمجھیں گے لہٰذا ہم شعر نمبر چار کی طرف بڑھتے ہیں ہم کو ان سے وفا کی ہے امید ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے ایک لفظ طرح مشکل آئے ہیں باقی بالکل سادہ ہیں عام فہم ہیں وفا نباہ یعنی نبھانا نباہ کرنا مروت بھی ہے اس کے معنی انسانیت مفہوم ہے یہ ہماری سادگی کی انتہا ہے یہ ہماری سادگی کی انتہا ہے کہ ہم ان سے وفاداری کی آس اور امید لگائے بیٹھے ہیں جو وفا کے معنی سے بھی نا آسنا ہیں مختصر تشریح ہے پہلے میں بتا چکا ہوں پہلے تین شیر پڑھتے اور جانتے وقت اس غزل کے کہ مرزا غالب کی چکے غزل ہے یہ تو ایک تو آپ لکھیں گے تشریح کرتے وقت یعنی تشریح کے آغاز میں کہ اردو غزل کے سب سے ممتاز اور نمائی شائر اردو غزل کے سب سے نمائی اور ممتاز شائر اور اس میں باب نسمہ اس میں باب نسمہ شائر ہے غالب یعنی اس میں باب نسمہ کیا ہے پہلے بھی بتایا پھر سے سنیں اس میں باب نسمہ شائر ایسا شائر جس کا نام بھی ویسا ہو اور اس کے اوصاف یا خوبیاں بھی ویسی ہی ہوں چونکہ یہ مرزا غالب ہیں یعنی ان کا فن بھی غالب ہے فن بھی یعنی فنی اعتبار سے بھی وہ غالب ہیں اور ان کا نام بھی غالب کام بھی غالب ہے اس لیے بجا طور پر انہیں اس میں باب نسمہ شائر کہتے ہیں یعنی یہ حصہ بھی ہائی لائٹ ہوگا سنیں ذرا بہت سا تشریف اس میں باب نسمہ شائر مرزا غالب نے فی الحقیقت شیرِ حازہ میں یعنی اس شیر میں اپنی سادگی اور قسمت کی خرابی قسمت کی خرابی کی شکایت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست کی بے وفائی اور بے مروتی کا بھی گلا کیا ہے شائر کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ میں اپنے دوست کے لیے سراپا وفا و مروت اور یکسر عیسار و قربانی اور جان عیساری کا پیکر بنا ہوا ہوں وفاؤ عیسار کا عیسار و قربانی کا پیکر بنا ہوا ہوں کس کے لیے دوست کے لیے جبکہ شومیہ قسمت سے یا خرابیہ قسمت سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے دوست کی فطرت ہی میں فطرت ہی میں وفا نامی چیز شابل نہیں ہے گویا وفاداری اور دوست میں زمین آسمان کا فرق ہے وفاداری اور دوست میں زمین آسمان کا فرق ہے یعنی دونوں میں کھلا تضاد پایا جاتا ہے تضاد پایا جاتا ہے دوست سے گلا سے شائر کا معافز زمین یہ بھی ہے یعنی اگر وہ دوست سے گلا کر رہا ہے کہ اس میں وفا نہیں ہے وفاداری نہیں ہے تو اس سے شائر کا مقصد یہ بھی ہے کہ شاید ایسا سن کر اس کا دوست اس پر مہربان ہو جائے یعنی اگر وہ پانہ بغیرہ دے رہا ہے کہ وہ بے وفا ہے بے مربت ہے یا وفا نامی چیز سے وہ آشنا اور واقف نہیں ہے آشنا اور واقف نہیں ہے وہ اس لیے بھی شاید اپنے دوست کو سنا رہا ہے کہ وہ جوابن وفاداری اس سے کریں دوسرا پہلو ذرا سا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے شیر کا کہ چونکہ شائر کا دوست یا محبوب وفا سے ناعاشنا ہے وہ جانتا ہی نہیں کہ وفاداری یا وفا بجائے خود کیا ہے تو ایسے میں کل کلان کل کلان ہو سکتا ہے کہ وہ نادانستگی میں یا نا چاہتے ہوئے بھولے سے وفاداری کا مظاہرہ کر دیں یعنی اس آش پر بھی وہ بیٹھا ہے شاید یہ آش لگائے بیٹھا ہے ایک طور پہلا پہلو کہہ ہے کہ اس کے دوست کی سرشت اور گھٹی میں سرشت اور گھٹی میں وفاداری ہے ہی نہیں یہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ وفاداری کیا چیز ہے دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ وفا اور جفا کا فرق ہی نہیں جانتا وفا اور جفا کا فرق جانتا ہی نہیں تو ایسا ہو سکتا ہے قرین قیاس ہے یعنی قیاس کے نزدیک ہے کہ وہ بھولے سے یا نادانستگی میں یا نا چاہتے ہوئے کل کلان کل کلان وفاداری کا مظاہرہ کر دیں اور شاعر کو اس کا مدہ و مقصد مل جائے اس کا مطلب نکل آئے تو امید ہے کہ آپ اس شیر میں پائے جانے والا theme یا central idea بخوبی سمجھ چکے ہوں گے شیر نمبر پانچ پڑھتے ہیں ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے درویش شاعر نے اپنے آپ کو کہا ہے اپنی ذات کو کہا ہے مفہوم کیونکہ لفظ کوئی مشکل نہیں ہے جس کے معلی بتائی جاتے مفہوم اے دوست مجھ بندہ درویش کی یہی صدا ہے کہ دوسروں سے بھلا آئی کر تاکہ تجھ سے بھی بھلا آئی ہو مختصر تشریف سنیں گے آپ آپ دیکھیں پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ جب کوئی شائل جس مقام پر یا کسی شیر میں ہمیں کچھ سمجھائے یا زندگی کے اتار کڑھاؤ سمجھائے یا کوئی آفاقی حقیقت ہمارے گوشت اتار کرے تو اس کا انداز بن جاتا ہے مولمانہ اور ناسحانہ ناسح ایک لفظ ہے ناسح نصیحت کرنے والا تو یہاں بھی شاعر کا انداز کون سا ہے ناسحانہ اور مولمانہ یعنی کہ درس دینا چاہتا ہے ایک آفاقی حقیقت سے ہمیں آشنا کرنا چاہتا ہے تو شاعر نے گویا شاعر نے ناسحانہ اور مولمانہ انداز اپنایا ہے اس شیر میں تو مزید سنیں یہ ایک مسلمہ یعنی تسلیم صدا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان جیسا گوتا ہے ویسا ہی کٹتا ہے یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ بھی مشہور ہے تو بقول نظیر اکبر آبادی نظیر اکبر آبادی وہ فرماتے ہیں کہ کل جگ نہیں کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ یا دن کو دے اور رات لے کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ کل جگ ہوتا ہے برائی کا زمانہ تو کر جگ ہے یہ یعنی یہ یہ عمل کا ہے عمل کا زمانہ ہے یہ کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ یعنی یہاں دن کو دے اور رات لے کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ دن کو دے اور رات لے کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے یعنی do good have good جیسا کروگے جیسا بھروگے چونکہ محبوب یا دوست کی سرشت اور گھٹی میں دوسروں کی خیرخواہی اور بھلائی یا نیکی اور احسان کا انصر لفظ انصر ہے انصر نہیں ہے جمع ہے جمع اناصر دوست کی گھٹی میں اس کی فطرت میں نیکی اور احسان کا انصر ناپیڈ ہے یعنی پایا ہی نہیں جاتا نظر نہیں آتا شاعر ایسے میں اسے ایک کھلی کھلی اور آفاقی آفاقی حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے کہ اے دوست یاد رہے کہ جو دوسروں سے جیسا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ بیسا ہی سلوک کیا جاتا ہے اس لیے لازم ہے ضروری ہے کہ مجھ سے بھلائی کر کہ تُو مجھ سے بھلائی کر تاکہ جواباً تجھ سے بھی بھلائی ہو یاد رہے کہ محبوب یا دوست کی آڑ میں یا اوٹ میں یا دوست کے پردے میں آڑ یا اوٹ یعنی پردہ دوست کے پردے میں آڑ یا اوٹ میں شاید ہمیں یعنی اہل زمانہ کو بھی اہل دنیا کو بھی وہ درس دے رہا ہے کہ ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے دوسروں کے دکھ درد بانٹنے چاہیے یعنی یہ جذبہ وہ ہے جو کوتاہی قسمت سے ہمارے ہاں مفقود ہے ناپیگ ہے یعنی اس کی بہت کمی ہے ہمارے ہاں تو لہٰذا ہمیں اس قدر کو پروان چڑھانا چاہیے دوسروں کے کام آنا چاہیے بے لاؤسوں کی خدمت کرنے چاہیے انسانیت کی خدمت کرنے چاہیے تو کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد واحد و عظیم انسان کی تخلیق کا مقصد واحد و عظیم بھی تو یہی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جیئے دوسروں کے ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم جانے حوالہ جات ہیں القرآن یعنی قرآن مجید میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمانے زیشان ہے الفاظ تو ہیں حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان تو ترجمہ لکھ لیں گے آپ بریکش میں کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا بھی کچھ ہے کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا بھی کچھ ہے سوالی علامت ہے اور قومز میں یہ لکھیں گے آپ اور ہائی لائٹ ہوگا جب بھی لکھیں گے تو شیر ہے یہ تو اس حوالے سے بڑے عام شیر عام سے شیر ہیں کئی ہیں جو اندرے عام پہ ہیں وہ ہے تو اقبال کا شیر ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے تو ایک اور شیر سن لیں وہ زبانی سن لیں محفوظ کر لیں گے جو پگلے برف تو آپس میں دریا بانٹ لیتے ہیں جو پگلے برف تو جو پگلے برف تو آپس میں دریا بانٹ لیتے ہیں نہ جانے آدمی کب آدمی کا درد بانٹے گا نہ جانے آدمی کب آدمی کا درد بانٹے گا تو مجھے بھرکور امید ہے کہ اس شیر کا مفہوم اور مطلب اور اس کا تھیم وغیرہ یہ خوب آپ پر واضح ہو گیا ہوگا اس کے بعد ہے شعر نمبر چھے جان تم پر نصار کرتا ہوں جان تم پر نصار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے مفہوم سن لیں اے دوست میں تم پر عملی طور پر عملی طور پر جان نصار کرنے والوں میں سے ہوں اور میں تمہیں دعا دینے پر اکتفاہ نہیں کرتا یعنی میں جانتا ہی نہیں کہ دعا کیا ہے میں تو عملی طور پر تجھ پر جان چھڑکتا ہوں مختصر تشریح ہے تو شعر نے اس سیر میں وہی ان کے جو القابات ہیں جو ہائلائٹ ہوں کے وہ بتا دیا کہ ایک تو وہ اردو غزل کے سب سے ممتاز اور رمائے شعر ہیں سب سے قد آور شعر ہیں دوسرا وہ اس میں بامسمہ ہیں اس میں بامسمہ شعر ہیں تو شعر نے طرفہ اور منفرد انداز میں اپنے دوست کے باقی چاہنے والوں اس کے محبوب کے باقی چاہنے والوں اس کے باقی مدہ باقی چاہنے والوں اور خود اپنی ذات کا موازنہ کیا ہے یعنی اپنا یہ موازنہ کیا ہے کمپیر کر رہا ہے شعر کمپیر یعنی اسے تقابلی جائزہ بھی کہتے ہیں تقابلی جائزہ لے رہا ہے شعر کس کس کا اپنا اور اپنے دوست کے باقی چاہنے والوں کا ایک تقابلی جائزہ لے رہا ہے وہ موازنہ کر رہا ہے ہاں تو مدہ شائر یہ ہے یعنی شائر کا مدہ یہ ہے تل حقیقت کہ اے دوست یاد رہے کہ میں تمہارا واقعی خیرخواہ ہوں خیرخواہ غمخار ہوں اور وقت آنے پر تم پر جان بھی چھڑک دوں گا دریکھ نہیں کروں گا مگر یہ بھی یاد رہے کہ تیرے باقی چاہنے والے تجھ سے زبانی کلامی زبانی کلامی یعنی دعووں کی حق تک تجھ سے ہمدردی جتانے والے ہیں اسی لیے وہ تم پر جان چھڑکنے کی بجائے تجھے دعا دینے ہی کو کافی سمجھتے ہیں یعنی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور دونوں میں کھلا تضاد پائے جاتا ہے تضاد اپوزیشن شائر نے دراصل شیر کو آلائکار بناتے ہوئے آلائکار بناتے ہوئے ہمیں بھی یہ راز بتایا ہے یعنی اہل دنیا یہ راز بتایا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ چیدہ چیدہ ہیں ایسے لوگ چیدہ چیدہ ہوتے ہیں ایسے لوگ چیدہ چیدہ جو دوست کی خاطر وقت آنے پر جان تک کی پروار ہی کرتے ہیں جبکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو صرف دعوے ہی کرتے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ گفتن آسان و کردن مشکل گفتن آسان کہنا آسان و کردن مشکل اور کرنا مشکل تو حوالہ جات ہے اس طرح لکھیں گے آپ مصرہ خاک کو آسمہ سے کیا نسبت خاک کو آسمہ سے کیا نسبت یہ مصرہ ہے آئین بنا ہوئے تو یہ شیر حمدہ بھی اس شاکو بلحبس کو وہ پہچان جائیں گے اس شاکو بلحبس کو وہ پہچان جائیں گے بلحبس یہ اصل لفظ ہے ابو ابو حبس یعنی حبس کا باپ حبس کا ابو جو تمہ رکھتا ہے لالچ اور حبس رکھتا ہے یعنی یہ اور لوگ ہوتے ہیں اور بے لاؤس چاہنے والے اور ہیں بے غرض اور بے لاؤس تو کیا لکھتا ہے شاید کہ اس شاکو بلحبس کو وہ پہچان جائیں گے کیونکہ چھپتی نہیں ہے صورت بیمارو تن درست چھپتی نہیں ہے صورت بیمارو تن درست تو القصہ المختصر اس شیر میں شاید نے یعنی جائزہ لیا ہے کمپیر کیا ہے موازنہ کیا ہے اپنا اور اپنے دوست کے باقی چاہنے والوں کا ایک جائزہ پیش کیا ہے اور بتائے یہ ہے کہ میں ان سے الگ ہوں میں ایک عملی طور پر تجھ پر نسار ہونے والا ہوں جبکہ وہ صرف باقی تیرے چاہنے والے ہیں دوست وہ صرف زبانی کلامی دعویٰ ہی کرتے ہیں سو میرا خیال ہے کہ آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے اس شیر کا مطلب اور مفہوم وغیرہ اس کے بعد بڑا جاتا ہے شیر نمبر سات کی طرف یہ مقتہ کا شیر ہے مقتہ بتایا پہلے بھی کہ غزل کا وہ شیر جس میں شاعر کا نام یا تخلص استعمال کیا جائے وہ مقتہ ہوتا ہے یا مقتہ کا شیر ہوتا ہے تو شیر ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفتحات آئے تو برا کیا ہے مفہوم اے دوست مجھے تسلیم ہے کہ غالب کی حیثیت اور وقت یہ لفظ گھوخت نہیں ہے وقت ہے حیثیت اور وقت خاک نہیں ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہے مگر مجھے مفت اختیار کرنے یا قبول کرنے میں کیا حرج اور نقصان ہے یعنی اگر میں تجھے مفت مل گا ہوں اے دوست میں تو مجھے اختیار کرنے میں کیا نقصان ہے مختصر تشریف سنیں گے بعد ازا مرزا غالب نے وہی جو ہے اردو غزل کے سب سے ممتاز اور رمائیہ شاعر یا قد آور شاعر اور اس میں بامسمہ شاعر مرزا غالب نے مقتہ کے اس شیر میں حد درجہ کسر نفسی اور انکسارو توازو مطلب کیا ہے یعنی اجز کا آجزی کا اظہار کیا ہے انکسار کہا ہے بعض لوگ انکساری لکھتے ہیں جو غلط العام تو انکساری نہیں لکھنا انکسار لکھنا ہے پھر سنو کسر نفسی یعنی اپنی ذات کی نفقی ہے اور انکسارو توازو انکسار اور توازو یعنی اجز اور انکسار کا آجزی کا اظہار کیا ہے شاعر میں اس شیر میں تو شاعر کا مدعاو مقصد یہ ہے کہ اے دوست یا اے محبوب میں نے مانا کہ مجھ میں کوئی خوبی اور وصف نہیں مجھ میں کوئی خوبی اور وصف نہیں جس کے باعث میں بالخصوص تجھے بھا جاؤں یا پسند آ جاؤں اور یہ بھی مجھے سو بار تسلیم ہے سو بار تسلیم ہے کہ میں بالکل بے وصف اور بے حیثیت ہوں کچھ بھی میری اوقات اور حیثیت اور اہمیت اور قدر منزلت نہیں ہے مجھے یہ سو بار تسلیم ہے اعتراف کرتا ہوں مگر ہر حال میں اے میرے دوست مگر ہر حال میں تجھ سے وابستہ و پیوستہ اور منسلک رہنا چاہتا ہوں وابستہ و پیوستہ اور منسلک رہنا چاہتا ہوں اس لیے مفت کے نوکر کی طرح مفت کے نوکر کی طرح یہ مفت چیز کی طرح مجھے قبول کرنے یا اپنے آپ سے منسلک کرنے میں کیا قباحت ہے کیا قباحت ہے کیا برائی ہے اس لیے مجھے اپنے آپ سے منسلک رکھو وابستہ پیوستہ رکھو کیونکہ تجھ سے دور ہونا دراصل میرے نزدیک خود زندگی سے دور ہونا ہے وہ دیسیز اشیر ہے بلکل سادہ سا کہ ہم تجھ سے جدا ہو کے ہم تجھ سے جدا ہو کے مر جائیں گے رو رو کے مر جائیں گے رو رو کے تو حوالے اشیر ہے اس کے علاوہ بھی محسن نقوی فرماتے ہیں ہم ایسے خاک نشین کیا لبھا سکیں گے اسے ہم ایسے یعنی ہم جیسے ہم جیسے ہم ایسے خاک نشین کیا لبھا سکیں گے اسے وہ اپنا اکس بھی میزان زر میں تولتا ہے وہ اپنا اکس بھی میزان زر میں تولتا ہے عزیزہ نے من آج کے پڑھائے اور سمجھائے گئے اشار مجھے امید واسق ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گے تو آپ کو امید ہے سوری آپ سے تاقید کی جاتی ہے تاقید مزید بلکہ کی جاتی ہے کہ آپ بتائی گئی ہر ہر چیز لیکچر کے ایک ایک لفظ سے بخوبی قسم فیض کریں ایک ایک لفظ کو اپنے حافظوں میں دل و دماغ میں محفوظ رکھیں تو اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا وقت اختیام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ